موسیقی اگر شائری میں موسیقی کے گہرے رنگ بھر دیے جائیں تو موسیقی ایک لفانی شاہکار بن جاتی ہے آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ گلوکار بھی ہیں رائٹر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سوشل کام بھی کرتے ہیں وہ کسی تعرف کے معتاج نہیں میں نوبل صاحب آپ کو اپنی چینل کی طرف سے اور اپنی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں بڑا عزاز ہے کہ میں آج نیشنل نیوز پہ آپ نے مجھے عزت دی رونک دی کہ یہاں پر میں آ کر جو ہے وہ بات کر سکوں یہ آپ کی نوازش ہے اب تھوڑے سی باتچیت بھی آپ سے ہو جائے کہ آپ نے بہت کام کیا ہے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے جو کام کیا ہے جس میں آپ کو گانے کا لکھنے کا پڑھنے کا شوق بھی ہوا ہے آپ کہانی بھی پڑھتے ہیں کہانی سنا لکھتے بھی ہیں کوئی ڈراما وغیرہ بھی لکھتے ہیں آپ نے شائری بھی کی کامپوزیشن بھی کی پہلے یہ آپ میں بتائیں کہ آپ گانے کا کہتے ہیں شوق کدا ہو گیا جی سر بہت اچھا سوال آپ نے کیا کہ موسیقی کی بات جو ہے یہ میرے خاندان میرا جو خاندان ہے میرا دادا جی اور ابو جی ہمیں یہ ورسے میں جو موسیقی ہے وہ ملی گیا جو دادا جی تھے ان کا نام بابو چونی لال اور وہ بڑے اچھے گلوکار تھے بڑے اچھے خادم تھے اور انہوں نے فیصلہ بار ڈائشس میں بہت زیادہ کام کیا ہے اور جب وہ گاتے تھے تو راہی مسافر جو ہے وہ صفوں پر آکے بیٹھ جاتے تھے جب وہ گاتے تھے اسی طرح جب میرے باب بابو گمانیل جو ہے وہ خوشپر کی ہسٹری میں یہ ہے کہ جب وہ گاتے تھے تو ساری ساری راہات میرے ابھی بھی جب میں خوشپر جاتا ہوں تو وہ بتاتے ہیں کہ ساری ساری راہات آپ کے ابو اور آپ کا پورا گروپ جو ابو کا گروپ جو تھا یہ گاتے تھے تو پورے خوشپر کے جو بزرگ لوگ جو تھے ساری ساری راہات سنتے تھے اور گاتے بجاتے تھے اچھا آپ خوشپر سے تعلق رکھتے ہیں ابتدائی تعلیم بھی وہیں اصل کی جی میرا خوشپر سے تعلق ہے اور میں نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ خوشپر میں کی ہے اور میرے جو استاد ہیں جو بیسک جو مسیقی کے استاد ہیں وہ خان صاحب اقبال بالی جن کا تعلق فیصلہ باز سے ہے گلہ منڈی سے میں نے جو بیسک جو ہے راگداری راگنیاں ان سے سیکھی ہیں اور کون سے راگ انہوں نے آپ کو سیکھا ہے بہت ساری راگ جو ہیں وہ خان صاحب سے میں نے سیکھے ہیں بہت ساری راگ بیروں جو ہے مالکوس بہت اچھا وہ گاتے تھے اور بہت مزا آتا تھا مجھے اچھا آپ کمپوز بھی کرتے ہیں وہ ہر بات بھی آپ سے سنیں گے پھر آپ نے بات کی خوشپر کی خوشپر ایک بہت ذرخیز قطعہ ہے جس میں ہمارے مذہبی سماجی اور عدبی لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں تو آپ ان شخصیت یہ جو شخصی آتا ہے ان میں سے کسی ایک کا نام بھی بتائیں گے کہ کوئی ذرخیز ہے یہ زمین بڑی ذرخیز ہے مذہبی سماجی حوالے سے اس میں ہمارے بیشم جان جوزف بھی مرہوم جس کو ہم شہید کہیں گے شہباز بٹی صاحب اور بھی آپ نام بتائیں کسی عدیب کا کسی شائر کا بلکل بہت اچھی سر جی آپ نے بات کی ہے خوشپور جو ہے وہ شہیدوں کی درتی ہے اور خوشپور کے جو لوگ ہیں جس طرح آپ نے بتایا کہ بیشم جان جوزف شہید شباز بٹی اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ پال ارنسٹ جو ہے بابو چونی لال جو میرے دادا تھے تو شائری کے والے سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں یوسف پرواز ہیں جو ایک کل امریکہ میں ہیں تو بہت اچھے شائر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں کہ فادر خالد رشید آسی بہت اچھے شائر آج بہت اچھے بہت ان کا نام ہے بلکل بہت اچھی شائری تو اب آپ اپنے استاد جن کا کیاست میں گرامی آپ نے بتایا اکبال بالی یہ شیخ اپراہ سے تھے فیصلہ بات تھے کس جگہ فیصلہ بات فیصلہ بات گلہ منڈی سے تلکت ہے ان کا کیونکہ فیصلہ بات بھی تو کفرکاروں کا شائر ہے ہنسان لفظت فتح لی اجاز کا ایسا ان کو بھی آج خراگر تحسین ہے جس میں تھے آپ نے اپنے استاد جنگرامی کا بھی نام بتایا اور ان سے اپنے استاد سے کتنا متحصل ہوئے آپ نے کون سے راک سے زیادہ متحصل ہوئے جو آج ہی آپ گاتے ہیں راک تو ساری متاثر مگر میں جو گاتے کہتے ہیں اس کی پہچان ہو گئی یہ اس پر پہچان ہو گئی میں نے جو ان سے سیکھا تھا راک بیروں جو مجھے بڑا متاثر کرتا تھا میرے جو گیت ہے یوٹیوب پر میرا گیت ہے اکھیاں چوکنا مہوال پہاڑا وہ راک بیروں میں ہے میں نے وہی متاثر ہو کے پھر گایا تو بڑا خدا نے مجھے برکت دی ہے آپ کے استاد کا اب یہ اقلاب ہے جی تو اب آپ یہ پیدا نصر اور شائعی میں آپ پہلے نصر بھی لکھی آپ نے جی پھر شائعی کی جی تو نصر میں آپ کس کو زیادہ پسند کرتے ہیں ہمارے پورے پاکستان میں آہ میں ویسی تو بہت سارے جو ہے پاکستان میں بہت بہت اچھے رائٹوں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ احمد ندیم قاسمی کا اگر میں آج نام نہ لوں تو میں بے فائی کروں گا نہیں نہیں وہ بہت بڑے رائٹوں ہیں اس کے ساتھ جو نے شائعی بھی بہت اچھے شائعی کی انہوں نے افسانیں بڑے اچھے افسانیں لکھے ہیں اس کے ساتھ سادت حسن مٹو انہوں نے افسانیں لکھے ہیں اور ان کا جو سب سے بڑا افسانہ تھا دعا اور تھنڈا گوشت اس کا مطلب آپ ایک پختہ کاری ہیں جو آپ سادت حسن مٹو کا نام لے رہے ہیں اور پھر تھنڈا گوشت اور دھوان یہ ایک پختہ کاری کی نشانی ہے میں آپ کو خاجہ تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ ایک پختہ کاری بھی ہیں اور احمد ندیم قاسمی کا کوئی آپ کہانی بتائیں اس کے علاوہ کرشن چندر رجی اندر سنگھ بیدی کو بھی پڑا ہوگا اگر آپ نے سادت حسن مٹو کو پڑا ہے تو آپ نے کرشن چندر اور بیدی کو بھی پڑا ہوگا جی بالکل بہت سارے شور افصال ہے ہاں جی اس پر کتاب بھی ہے ان کی بجا قابل ہے تو انہوں نے مجھے بڑا متاثر کیا ہے اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو آج کل آپ کیا سوچ رہے ہیں شاعری کے بارے میں ہمارے ملک کے شاعروں کے بارے بھی بات کرتے جائیں آج جو شاعری کے بارے سے جو اگر میں بتانا چاہتا ہوں کہ بہت خداوند کا شکر ہے کہ پاکستان میں مسیح جو ہے شاعری کے حوالے سے گیتوں کے حوالے سے کمپیٹیشن ہے بہت بڑا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت پہلے سے بہت زیادہ جو ہے آج جو ہے کہ یہ چینلوں کی وجہ سے جو ہے آج بہت زیادہ ترقی ہے ہاں تعلیم بھی کچھ تعلیم کا بھی مسئلہ ہوا جی کیونکہ یہ دونوں چیزیں آپ نے منٹو کی یہ بیدی کی بات کی ہے جب تک آپ یہ متعلقہ نہ کریں آپ کو پتہ نہیں چلے گا عام لوگوں کو کیا پتہ اگر ساتھ و سلمنٹو کون تھا اور کیا ہے تو وہ پڑھنے والے بتا سکتا ہے باقی بالے شاعروں کی بات کی وہ آپ نے بتا ہی نہیں مجھے کون کون سے شاعر ہے جن کو آپ نے پسند کیا پاکستان میں پاکستان عشبی صاحب بھی شاعر تھے جی جی احمد فراز بڑا نام ہے بڑا نام ہے ان کا پرمین شاکر اور سب سے بڑے خشبوح ہے فیض احمد اکھر جائے گا فیض پھول کدھر جائے گا فیض احمد فیض فیض صاحب کا کیا بات بڑا نام کیا بات ہے بہت بڑا نام ہے اس میں وہ لوگ تو بہت بڑے لوگ ہیں سارے بڑے لوگ ہیں بہت واہ واہ کیا بات ہے تو فیض صاحب نے کیا خوب کہا مقام فیض کوئی رہاں میں جچا ہی نہیں کوئے یار سے نکلے تیسوے دار چلے کیا اکاسی کی انہوں نے واہ 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 کیا بات ہے اور اس کے بعد نصر کے بارے میں علاوہ آپ کو اور کسی کرسچن وائٹرز کی بات کریں ہمارے پاس نظیر کیسر صاحب ہے کمل فیروز صاحب ہے اور بھی ہمارے کرسچن بہت لکھنے والے ہیں ان میں سے کون سے آپ کو پسند مجھے جو جو پسند ہیں اس کے علاوہ مطلب جیکب پال ہیں خوشپرسی تعلق ہیں ان کا بھی خوشپرک تو بڑا نام ہے علاوہ نصر پال کے بیٹے ہیں بڑا اچھے دوست نوید وائٹر ہیں خوشپر سے نہیں ان کو نہیں میں جانتا ہوں ان کو جانتا ہوں وہ ہوں گے بڑا اچھے ہوں سارے لوگ اچھے اچھے لکھتے والے اب آپ یہ بتائیں گے کہ کس کس چینل پہ اور کس کس مقام پہ آپ نے یہ فیض حاصل کیا گایا اور دوستوں کے ساتھ گایا کن کن سے آپ نے فیض حاصل کیا یہ منزل آپ کی کیسے آگے آگے چلتی گئی کن کن دوستوں نے آپ کے ساتھ اچھا تابن کیا یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا اور میں بتانا چاہتا ہوں آج ناظرین کو بھی کہ یہ تقریباً بائی سال جو ہے میں نے مختلف چرچز میں گایا ہے مختلف چینلوں پہ میرے گیر چلے ہیں آج بھی میرے یوٹیوب پہ گیر چل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے تقریباً بائی سے تیس سال یعنی کہ مختلف جگہوں پہ جا کے سرگودہ سیالکوٹ فیصل آباد اور آرف والا مختلف جگہوں پہ کراچی جہاں جہاں پہ بھی مجھے بلایا جاتا ہے میں پروگرامز کے لیے جاتا ہوں میوزک کے لیے جاتا ہوں میوزک دینے کے لیے جاتا ہوں گانے کے لیے جاتا ہوں اور خداوند کا شکر ہے کہ آپ کامیات جا رہے ہیں جی اور آج کل کے جو مسیقی اور جو گزشتہ جو واضی برید کی مسیقی میں کتنا فرق ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کی مسیقی ہے میں مختلف چینلوں پہ دیکھ رہا ہوں کہ کیونکہ میرے دادا جی بھی ایک موسیقار تھے ابو جی بھی ہمیں خاندانی توڑی میں یہ چیزیں ملی ہیں تو میں سمجھتا ہوں جو ہمیں بچپن میں ہم نے سنا ہے جس طرح عبداللہ خان صاحب موسیقار جو ہے خرشید اترے رشید اترے سوری رشید اترے خواجہ خرشید انور کی بارتا کلتے ہو جی جی اگر وہ مسیقی کو دیکھیں اور آج کی مسیقی کو دیکھیں تو زمین سمان کا فرق ہے اگر آج ہم دیکھیں کہ آج ہم بیٹھ کے ایک جگہ پر بندہ بیٹھا ہوا ہے تو اگلے دن انہوں نے گیت مکمل کر دیا ہے وہ لوگ جو ہیں پہلے ٹیون بناتے تھے وہ لوگ دیکھیں کہ ہماری پاکستانی جو انڈسٹری ہے اس وقت آج تک وہ کامیاب رہی ہے جیسے جیسے نور جہاں جب جو فوت ہو گئی ہے اس کے بعد موسیقی جو ہے دفن ہو گئی ہے وہ لوگ موسیقی ترتیب دیتے تھے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب وہ موسیقار موسیقی موسیقی تیار کرتا تھا اور ان کو پتا تھا کہ ان کو میں نے کن کو دینا ہے کس گلوکار کو میں نے لے کر آنا ہے ایک بات آپ کی میں آپ کی بات کو میں بڑھاتا ہوں بڑی خوصوت بات کی آپ نے جو موسیقار تھے وہ شاعر کو سلیک کرتے تھے خاضر خرشی دنور احمد رائی کو لیتے تھے ہمراز میں آپ دیکھنے قتیل شفائی کو دیکھے آپ وہ قتیل ان کے ایک پینل میں تھے وہ پورے کہانی کے تاثر کو دیکھ کے شاعری کرتے تھے اور جب وہ شاعری کرتے تھے پھر اس کے بعد کمپوزنگ بھی اس کی ایسے کرتے تھے کہ وہ گانے آج بھی ہیں آج بھی آج بھی دنوں پر راج کرتے ہیں لیٹرولوجی سل جھا جانے بارما آج بھی وہ پکچر ہے یہ اس لیم اکبال ہے غالبا سوال فلم کا گانا سبیا پہ پکچلائز آیا میڈم نے گایا ہوا تو یہ کہ وہ آج بھی شاعری زندہ ہے یہ ہیرانی کے آپ دیکھ لیں وہ کئی ہیرانی کے گانے عام زبان پہ اور ہر جگہ آج بھی بجتے ہیں چالنج پچار سال ہو گئے یہ خوشی دنوں پر زندہ ہے اور میڈم نور جان زندہ ہے کیا خیال ہے جی بلکل میں بتانا چاہتا ہوں سوری آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں میں بتانا چاہتا ہوں آج فیدہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ آج دیکھیں کہ آج بھی جب بھی کوئی پروگرم ہوتا ہے میں پی ٹی وی کی طرف دیکھتا ہوں مختلف پروگرمز دیکھتا ہوں کہ جیسے ہمارے مسلم بھائیوں کی آگے جو تہوار آ رہا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ جو ہمارے آج سے ساٹھ سال پہلے کے گیت ہے گانے ہیں وہی کر رہے ہیں کوئی آگے کوئی نیا کام نہیں ہو رہا نہ کوئی موسیقی دے رہا ہے نہ موسیقی کار کو آگے آنے دیتے ہیں میں ان دوستوں کے ان فنکاروں کے نام بھی داتا ہوں جو آپ کہنے ہیں مثلا آپ دیکھ لیں اس کو وہ بہت بڑا نام موسیقی کار تفیل نیازی جوہ نیازی کے والے صاحب انہوں نے گایا عبراج صاحب نے اس کی کپی کی یہ بات حامد علی خان نے ایک انٹیوٹ بھی بات کی جب انہوں نے یہ دوک تو یہ اس کی فیم کرتے تفیل نیازی بہت بڑے گلوکار جیسے اس کے ساتھ ہم آج دور سے گلوکاروں کو بھی یاد کرتے ہیں میڈم نور جہاں کیا خیال آپ کو میڈم نور جہاں کیسے دی اور آپ کے کون کون سے اچھے گلوکارا جو ان کو آپ پرسند کرتے ہیں بلے سگیپا کوئی ہند کی بات کرتا ہوں جی بلکل میں میڈم نور جہاں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ لدہ جی ہیں پچھلے دنوں وہ خدا کو پیارے ہو گئے ہیں اور یہ رفی صاحب ہیں اور یہ ایسی ہستیاں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کبھی بھی کبھی بھی مار نہیں سکتے یہ زندہ ہے یہ زندہ ہیں مکیش یہ کبھی بھی مار نہیں سکتے یہ ہمارے صدیوں بلکہ آنے والی نسلیں بھی دیکھیں گی کہ یہ دلوں پر راج کریں گے ان کے گانے آج بھی لکشمی کھان پیارے لال کو لے لے محسن عبداللہ کو لے لے یہ کیسے کمپوزیشن مرا گئے یہ ہے کہ آپ جی بھی چلتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ آج آباد تو یہ آپ لوگوں سب نے سیکھنا چاہتا تھا جو آپ نے کچھ باتیں ہم سے کی یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم نے محسن عبداللہ کو زندہ رکھنے کے لیے کچھ لوگ خدا نے ابھی پیدا کیے آپ جیسے جو کو یاد کرتے ہیں ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں ان کے فن کو دوسروں تک پنچاتے ہیں آپ کل دیکھ لیں بیس سال بعد دیکھ لیں لوگ خواجہ خرشیدہ مرد کو بھول جائیں گے دیکھیں فریدہ خانم ہے ایک الگا غزل غائی آبدہ آبدہ پر بھی لگا لے میڈم نورجاہ لگا لے یہ ایک اپنا مقام ہے لیکن فریدہ کے اپنا پیٹرن ہے میڈم کا اپنا پیٹرن آبدہ کے سوفیزم میں آجاتی ہے لیکن آبدہ بھی بڑی خوبصود گاتی ہے خوش شکلی ہے اور اس کے علاوہ اور کیا کام کر رہے ہیں آج کل آپ بڑے ہمدرد پتہ چلا ہے کہ بڑے ہمدرد اور بڑے احساس آدمی ہیں کوئی سوشل کام بھی آپ بڑا کرتے ہیں مسئلیقی کے ساتھ ساتھ نصر کے ساتھ ساتھ شاعری کے ساتھ ساتھ وہ بھی آج ہمیں ہمارے ناظرین سے شیئر کریں جی تینکیو بلکل میں تقریباً بائی سال میں نے خدمت میں رہے ہیں اور مختلف جگہوں پر اور آج ہم جو ہے ہمدرد ویل فیر فانڈیشن جو ہے وہ چلا رہے ہیں یوہن آباد میں اور مختلف بٹھوں پہ جا رہے ہیں ہم مختلف بٹھوں پر جو بچے ہیں ان کو پر آ رہے ہیں ان کو چیزیں لے کر دیتے ہیں اور ان کی ہیلپ کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فنڈیشن جو ہے وہ گاؤں گاؤں میں جا کر ہم بچوں کو سلائی کھڑائی کا کام کروا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے چھوٹی بیٹیوں کے لیے بیوٹی پالر کا کام شروع کیا ہے تاکہ ہماری بچیاں جو ہیں یہ فیس کے ایسے بچے ہیں جو فیس نہیں دے سکتے ان کے لیے ہم نے بیوٹیشن جو قائم کی ہیں دارے اور سلائی سینٹر قائم کی ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس سال میں یہ ہنم آباد میں بہت بڑا آرسن سینٹر جو ہے جو بہت بڑا یتیموں کا سائبہ ہوگا وہ ہم شروع کریں گے ہمارا دعا ہے ہمارے چینل کی طرف سے ہماری پورے سلاف کی طرف سے خدا اس لئے کام ہے آپ کو بہت سال سال ہو رہا منزل مقصود پرک جائے یہ سارا کام یہتنا کام آپ کو کیسے کر لیتے ہیں بس یہ خدا منت کی محنت کا کام ہے جب ارادے پختہ ہوں تو نظر خدا منت پر ہو تو پھر سارے کام آ جاتی ہے منزل مل جاتی ہے خود منزل جو آ جاتی ہے مقریب آ جاتی ہے با 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 اب آپ یہ بتائیں کہ آج کیا کیا سنا رہے ہیں کن کن شائر کو آپ ہمیں سنا رہے ہیں اپنی کمپوزیشن کب سنا رہے ہیں وہ بھی ساتھ بتائیں بہت سی باتیں تو ہو گئے جی بالکل میں جو میں میری جو خود میں نے مسیقی بنائی ہے میں وہ بھی آپ کو سناوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ملکہ ترنم نور جہانے جو مسیحوں کے لئے ایک گیت گیا ہے وہ میں سناوں گا آج آپ کو ملکہ نے ایک دفعہ انہوں نے مطلب آئے ہیں ویو سٹوڈیو میں ویوز میں ہاں جی انہوں نے ویوز میں آ کر گیا ہے دو گیت مقصہ میرے امکی شان اقدس میں گیا ہے انہوں نے اور اس کے ساتھ ساتھ میں میرے استاد محترم میں کبھی بھی نہیں بول سکتا کہ جن کو میں لائے کرتا ہوں کمار سانو وہ بھی سنائیں وہ میں سناوں گا آج آپ کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرویز مہدی ہے وہ بھی بڑا رہا گاتے قبال پرویز مہدی ساتھ سنوں کا بہتر دریہ تیرے نام تو اب میرا خیال ہے کہ آپ سے غزل گیت سن لی جائے اور آپ کی نوازشہ کہ آپ آئے ہمارے چینل میں موسیقی 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 تیرا آدر کے پیرے کر نظرِ کرم اے شاکی بھی تبا کرتا ہوں میں تجھ سے دردا ہوں میں اکرام میرا بھلگاروں میں بھلے جہے جہے ہو جلسوں کی جہے جہے ہو بھلے جہے ہو جلسوں کی جہے ہو موسیقی موسیقی ایک دن میں سنتا رہوں تُم الفا بھی ہے بھوم گا بھی ہے تُم فا بھی جہاں اب زندہ بھی ہے بھلے جہے جہے ہو موسیقی 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 جہاں جہاں پڑے روچنیوں وہاں تاریخ بھرے کی جائے ہو جیسو کی جائے ہو جیسو کی جائے ہو جیسو کی جائے ہو آپ کی بہت بہربانی ایسے فنکار ایسے آرٹسٹ ایسے احساس لوگ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں دوسروں کے لئے اپنے لئے تو سالے جیتے ہیں وہ ہمارے پاس آئے ہم ان کی خدمت کے لئے حاضر خدمت ہاں ہمارا چینل بھی ہم دی تو اب آپ سے حضر گیت سکتے ہیں ہم 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 لوگ آنے کدھی خوش نہیں ہونا لوگ آنے کدھی خوش نہیں ہونا موسیقی 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 کہ نانا تو گلا سن لے موں پہ انہیں لکھنے ربنوں خوش کریے سجدے ان کریے ربنوں خوش کریے سجدے ان کریے دھوکانے کدھی تشی نہیں ہونا دھوکانے کدھی تشی نہیں ہونا جیڑا ربنوں خوش کر دائے آپ صدا خوش ریند آئے جیڑا ربنوں خوش کر دائے آپ صدا خوش ریند آئے ربنوں خوش کریے سجدے ان کریے آپ صدا خوش کر دائے دھوکانے کدھی تشی نہیں ہونا جیڑا ربنوں خوش کر دائے 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 رب نو خوش کریے لوکا نیک دی خوش نہیں ہونا لوکا نیک دی خوش نہیں ہونا لوکا نیک دی خوش نہیں ہونا میں آخر میں ایک بار پھر نیشنل چینل کا اور ان کی پوری ٹیم کا جب میں یہاں پا رہا ہوں تو میں نے بڑا پیار دیکھا ہے تو میں دعا بھی کرتا ہوں کہ یہ پیار اسی طرح رہے آمین اور بہت اچھا قدم ہے مسیحوں کے لئے اور میں آج ایک ایک شخص کا ڈاکٹر صاحب کا راہی صاحب کا بیارے بھائی کا سب کا بہت بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے آج مجھے موقع دیا تاکہ میں اس پلیٹ فارم پہ موسیقی کے والے سے بات کر سکوں آپ کا بہت بہت شکریہ آج شب اجازت دیں پھر ملاقات ہوگی پاکستان زندہ باد